اکرام معزز علماء اکرام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحاء واللیل اذا سجا وقال اللہ عز و جل انما یخش اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم آمدت باللہ ان اللہ وملائکته یسلونا علی النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم صلو اللہ علی نبی الامی وآلہی صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم چورہ سیوہ جلسے دستار فضیلت دارولو مظہر اسلام مسجد بی بی جی بریل شریف میں آپ سب سنیوں کی شرکت آپ سب کو مبارک ہو آج کی نورانی مجلس کی سرپرستی پیرِ طریقت رہبرِ شریعت شہزادہِ نواسِ مفتیِ عاصمِ ہند حضرتِ علامہ مولانا محمد انس رزا قادری محتمیم دارولو مظہر اسلام فرما رہے ہیں اور صدارت صدر المدرسین دارولو مظہر اسلام حضرتِ علامہ صغیر احمد صاحب برکاتی فرما رہے ہیں علامہ اکرام کی نورانی جماعت اگر مظہر اسلام میں دکھائی نہ دے گی تو پھر کہاں دکھائی دے گی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو سکون نہیں ہے وہ چین سے بیٹھے بھی نہیں ہیں کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں مجھے خود ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ انہیں شاید مل نہیں پھر رہا ہے لیکن گھبرا یہ مت اپنی قسمت کو سلام کیجئے اس لیے کہ آج کی اس نورانی شب میں اتنے بڑے دارولو میں اگر آپ کو بیٹھنے کا موقع ہی مل رہا ہے تو یہ بہت بڑے نصیب والے ہیں آپ جو آج کی خاص رات میں آپ کو اس مسجد میں جگہ محسر ہوئی آپ تقریر سنیں گے کہ نہیں بولیے اگر نہیں سننا ہو تو یا تو آپ چین سے بیٹھیں ورنہ میں چین سے بیٹھوں الحمدللہ جہاں تک میری معلومات ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ آج ہی کی شب میں اسی مسجد مسجد بی بی جی میں چودھوی صدی کے مجدد اسلام آلہ حضرت کی دستار بندی ہوئی تھی لیکن تب یہ مظہر اسلام نہیں تھا میں نے شاید ایک کتاب میں پڑا ہے اگر کچھ بہتر علماء کرام اور جانتے ہوں تو میری اسلام فرمائیں مدرسہ اہل سنت نام سے ایک مدرسہ تھا یہاں پر ہاں مدرسہ اہل سنت نام سے ایک مدرسہ تھا یہی اور آج ہی کی رات میں چودھوی صدی کے مجدد کی چودھوی چودھا سال کی عمر میں چودھوی شب میں آلہ حضرت کی اسی مسجد کے اندر دستار ہوئی تھی اور آج وہ دور ہے کہ اس کا فیضان ایسا برسا ایسا برسا کہ آج چھتر علماء در اللہ مظہر اسلام قوم کے حوالے کر رہا ہے جس میں ستائیس مفتیان کرام ہیں اکتالیس قرآن ہیں اور چار بچے وہ ہیں جنہوں نے قرآن عظیم جیسی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے یہ توفہ ہے امت کے لئے دار اللہ مظہر اسلام کی جانب سے اللہ سلامت رکھے مظہر اسلام کے منتظمین کو اور یہاں کے ساتھزا کو یہاں کے معابنین کو اور تمام ترسامعین کو جو آج ماضی کی انیاتوں کو دیکھنے کے لئے یہاں پر آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ میری تقریر کے بعد ہندوستان کا وہ بے با خطیر جس نے ہند کی دھرتی سے اٹھ کر کے آشٹریلیا جیسی سرزمین پر مسلک آلہ حضرت کے پرچم کو لہر آیا ہے جب وہ مسلک آلہ حضرت کی ترویہ جو اشارت کرتا ہے تو آلہ حضرت کا شیر بن کے دہارتا ہے تو ایوانِ نجد و تیوبند میں سلسلے پائدہ ہو جاتے ہیں وہ قوم کی امانت اللہ مابدل مصطفی حشبتی رودو لیوی میری تقریر کے بعد انشاءاللہ آپ سب کے سامنے ہوں گے میں ان کی پچیس تیس سالہ خدمات کو برید شریف کی سرزمین سے مسلکے آلہ حضرت قادم سے خادم ہونے کے ناتے سلام عرض کروں گا حضرات میں تھوڑی دیر بولوں گا اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا بہت اچھا بولنے کی وقت کو زائے نہ کیجئے کوئی ساب اٹھنے کی کوشش نہ کرے میں جانتا ہوں انسانی ضرورتیں سب کے ساتھ ہیں مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک شخص بھی اٹھتا ہے تو میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ با آواز بلند پورا مجمع جی لگا کر کے دروش شریف پڑھے صلی اللہ علیہ نبی الامی پورا مجمع پورا مجمع صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کی شب میں دعائیں آپ اپنے لیے بھی کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے بھی کر رہے ہیں لیکن بالخصوص میں ممبر سے لے کر کے اور چھت پر بیٹھے ہوئے تمام تر سامعین سے ارز کروں گا کہ چاہے اس سال اپنے لیے کرو یا نہ کرو مگر کروڑوں بھارتیوں کی دل کی دھڑکن تاجو شریعہ جو بستر علالت پر تشریف فرما ہے سنیو یہ دعا کرو کہ آنے والی پچیس سفر المزرفر کو جب ہم آلہ حضرت کا سوہ سالہ ارس منائیں تو تاجو شریعہ کا سایہ ہم سب کے سروں پر ہو نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ اعلی حضرت فیضانِ مفتیِ آزمِ ہند عطائے تاجو شریعہ بستی بستی قریہ قریہ شہرِ ہندوستان اللہ مآزد رضا خان شہرِ ہندوستان اللہ مآزد رضا خان بس بیٹھ جائیے لیجیے جب نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو اللہ کی رحمت یوں ہی برستی ہے میں نے یہی تو دعا کیا تھا مولا ست سالہ ارس اگر میرے تاجو شریعہ کی سرپرستی میں ہو جائے تو پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے میں کیا جانوں امریکہ کے ٹرمپ کو اگر امریکہ کے ٹرمپ کے لیے لوگوں کے دل جھکے ہوئے ہیں تو لالچ کی خاطر لیکن تاجو شریعہ کے لیے تیس کروڑ ہی پچاس کروڑ لوگوں کے دل جھکے ہوئے ہیں تو ولی کی محبت میں جھکے ہوئے ہیں آج الحمدللہ سوہ سالہ ارس آنے والا ہے اور ہمیں اس کی بھرپور تیاری کرنی ہے اس لیے کہ یہ بریلی وہ ہے کہ جہاں دو سو سال سے مسلمانوں اسلام کی سچی ترجمانی ہندوستان کے اندر ہو رہی ہے جب دیووند والوں نے علم غیو مصطفیٰ پر حملہ کیا تھا جب ملاد مصطفیٰ کو شرک سے تعبیر کیا گیا تھا جب یا رسول اللہ کہنے پر کفر و شرک کے فتوے لگائے تھے ان آدھے پجامے والوں نے تو اس وقت میرا بریلی کا امام سینہ سی پر ہوا تھا اور پوری نجدیت کے سامنے اعلان کیا تھا کہ دشمن احمد شدت کیجئے ملہدوں سے کیا مروت کیجئے غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے ساؤنڈ والے اگر آواز دے سکتے ہوں تو فل کر دیجئے چلسہ پورے شباب پر ہے حضرات تو دو سو سال سے یہ بریلی شریف نعرے تکبیر نعرے رسالت علمہ عبد المصطفی صاحب قبلہ حشمتی نعرے تکبیر نعرے تیری سال اب بہت لمبی گفتگو نہیں ہوگی بس تھوڑی سی گفتگو ہوگی مگر میں چاہتا ہوں کہ دل لگا کر کے سن لو سنیوں آج یہ تمہاری قسمت کی میراج ہے کہ مقدش شب میں حضور علمہ عزد رضا خان قادری کی زیارت کر رہے ہیں اب وہ دن آنے والے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ تاجو شریعہ کو دیکھنا ہو تو شہزادے تاجو شریعہ کو دیکھ لو انشاءاللہ اور میں حضور علمہ کو پورے ہندوستان کے غریب سنی مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے حضور تاجو شریعہ کے شہزادے کو مبارک بات پیش کروں گا کہ جب اتر پردیش کے اندر ستہ پریورتن ہوا اور پندھر اگس یا چھبیس جنوری کے موقع پر جب ہمارے مذہبی جذبات سے کھلوار کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک کانے گانے کے لیے ہم کو مجبور کیا گیا تو بڑے بڑے صاحبانے چھپا و دستار حکومت کے آگے چھکے ہوئے تھے لیکن مسلمانوں امرجنسی کے دور میں نقص بندی کے لیے سامنے آنے والے کو مفتی آزم کہتے ہیں اور یوگی گورمنٹ کے لیے سینہ سپر ہونے والے کو شیر ہندوستان علامہ ازد رضا خان کہتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے والد محترم کی جانب سے اعلان کر دیا تھا کہ بھارت کے سنبھیدان کی روشنی میں مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی جینے کا حق ہے اور یہ ایسا حق ہے کہ جسے کوئی چھن نہیں سکتا قرآن جس کو گانے کی اجازت نہیں دیتا حدیث جس کو گانے کی اجازت نہیں دیتا دنیا گائے لیکن جس کو پرینی سے محبت ہوگی وہ کبھی نہ گائے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث زندہ بات زندہ بات زندہ بات لوگ کہہ رہے تھے اب یہ ہوگا وہ ہوگا میں تو دور ہی سے بیٹھ کر کے سب کو بتا رہا تھا کہ بات رضا کے اولاد کی ہے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم نے دیکھا تھا امرجنسی کے دور میں جب ایک ہی نعرہ لگتا تھا انڈیا امرجنسی کے دور میں جب کہا گیا ان سے پچھیں اتر پردیش والوں سے کہا گیا کہ نصبندی کے بارے میں کیا کہتے ہو تو انہوں نے کہا حرام ہے حرام ہے لیکن جب گورنمنٹ نے دنگا دکھایا تو فتوہ بدل دیا وہ دور تھا کہ جب بریلی سے بھی انہیں یہی امید تھی فوراں چیف منشتر افتر پردیش کو اگر ہوا کہ بریلی کے بڑے مولوی صاحب کو گریفتار کر لیا جائے تو خبر پہنچی کہ اگر بڑے مولوی صاحب کو ہاتھ ڈال دیا گیا تو ہندوستان کے اندر ایسا انتشار برپا ہوگا کہ سبالیں نہیں سملے گا پھر بھی کچھ ہمت کر کے کچھ لوگ میرے مفتی آزم کے یہاں پہنچے کہنے لگے حضور دیوبند والوں نے تو فتوہ بدل دیا ہے آپ بھی بدل دو دس سالہ علیہ حضرت دشیر چار پائپ پر اٹھ کر بائٹ گیا اور بولا نادانو سنو کان کھول کے بریلی میں شدگیت نہیں بدلتی اگر ضرورت برتی ہے تو حکوم بدل دی جاتی ہے نارے تکبیر نارے رسالات مسلکِ اعلیٰ حضرات فیضانِ مفتیِ آزمِ ہین حضور اچھیت میاں صاحب کبلا حضور اچھیت میاں صاحب کبلا سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب بات سے شریعت کی تھی تو حضورِ والا نے ہم سنیوں کی لاج رکھی اور یہ اعلان فرما دیا کہ چاہے جو گائی یا نہ گائی لیکن بریلی والے اور تاجو شریعہ والے کبھی نہیں گئے حضور سے بولو اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے اور جلگا کے بولو تو بریلی اس لیے لوگ بریلی شریف سے پیار کرتے ہیں کہ ہم پرے سغیر کے اندر جتنے مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر ملا کر کے اتنے نہیں ہیں اور پرے سغیر کے مسلمانوں پر احسان ہے میرے بریلی کے امام کا آپ دیکھیں نہ مجھے بتا ہوا میں تو یہ جانتا ہوں کہ آج کسی کو نماز مکمل یاد نہیں ہے نماز مکمل یاد نہیں حضرات جہالت کا یہ عالم ہے کہ قرآن پڑھنے نہیں آتا حدیث پڑھنے نہیں آتی نماز پوری یاد نہیں ہے مگر آشقی کا عالم یہ ہے مسلمان کی کہ مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام جو آلہ حضرت نے سلام دے دیا ہے چاہے ایک ہی شیر ہو مگر برے سغیر کے ہر مسلمان کو یاد نہیں ہے تو پھر مجھے بتاؤ کس کو یاد نہیں ہے پورے سلام نہ سہی لیکن ایک شیر ہی یاد ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام یہ بریلی والے سید کب سے ہو گئے میں کہتا ہوں کہ جب نجد سے کالے پر چم لہرائے جا رہے تھے جب عشقِ رسول کا جنازہ نکلا جا رہا تھا جب سلام پڑھنے کو بدعات سے تعبیر کیا جا رہا تھا جب قرآن کا غلط ترجمہ کیا جا رہا تھا جب مصطفیٰ کی عشق کا جنازہ نکال لے کی تیاری ہو رہی تھی تو اس وقت میرے آلہ حضرت نے وہی سلام دیا تھا کہ آج پوری دنیا کے اندر پڑھا جا رہا ہے مصطفیٰ جانے رحمت اللہ کو سلام شمِ بل میں ہدایت اللہ کو سلام شہرِ یارِ عیرم تعددارِ حرم نوبہارِ شفاعت اللہ کو سلام جب سنیوں کو سلام ملا تو پھر سنی بھی جھوم گیا اور جھوم کے بولا کہ برے لیوالے تو نے ہمارے عشق کی لاج بچائی ہے تو ہم پورا سلام پڑھیں گے مگر آخر میں یوں بھی کہیں گے کہ ڈال دی قلب میں عزمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھو سلام نعرِ تکبیر نعرِ رسالت فیضانِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت گئے بڑے بڑے مفتیانِ کرام اور یہ فتوہ دینے لگے کہ ویڈیو جائز فوٹو جائز پڑے پڑے کے قلم بہکے مگر آج بھی اسلام کی کوئی سچی ترجمانی کر رہا ہے تو وہ یہی برے لیوالے ہیں اب سوبہ ارسا رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جس برے لیوالے کے آلہ حضرتِ مسلمان پچاس سال تک دین کی خدمت کی ہمارے آبا و جدات کے ایمان کو بچایا ہمارے مستقبل کو سوارا ہماری عزت کی لاج رکھی میں یہ کہتا ہوں تم کیسے منانا چاہتے ہو ارسی آلہ حضرت سب سالہ کیسے منانا چاہتے ہو تو اگر میری خواہش پوچھو تو آج میں شہزادِ تاجو شریعہ کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں اے سنیوں تمہاری یہ ذمہ داری ہے سر نوے سے لے کر کے پچھانوے تک عراق کے صدام حسین نے امریکہ کو جھکرے پر مجبور کیا تو آج محلے محلے صدام حسین دکھائی دے رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جس رہاں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ تمہارے لئے سب کچھ لکھا تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس سال جو بھی بچہ پائدہ ہو تو نام چاہے جو بھی رکھو مگر اس کے آگے اور پیچھے رضا رضا ضرور ہونا چاہیے رضا رضا ضرور ہونا چاہیے سباہ نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ عالی حضرت سباہ ناللہ اس سال جتنی مزیدیں بنیں سب کا نام رضا مزید ہونا چاہیے ارے بولو ہونا چاہیے کھنی ہونا چاہیے جتنے مدر سے تعمیر ہو سب کا نام جامعہ تر رضا یا مدر سے تر رضا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اور سنیوں پڑے احترام اور محبت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب تمہارے یہاں لڑکا پائدہ ہو تو اس کے نام کے ساتھ رضا بھی ہو تو تمہارے دل میں یہ نیت بھی ہو کہ مولا کریم ہمارے بچے کو بڑھا دیں ہمارا بچہ جوان ہو جائے مولا کریم ہم اس کو پڑھا لکھا کر کے عالم بنائیں گے اس لیے کہ دوستو آج علیہ حضرت جو زندہ ہیں وہ علم کی بنیاد پر زندہ ہیں لوگ کہتے ہیں مرکز ہمارا ہے مرکز ہمارا ہے ہم نے دیا ہے رضا کو میں کہتا ہوں سادات کرام کی عظمت کو کروڑو سلام ان کی جوتیاں میرے سروں کے میرے سر کا تازہ ہیں مگر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے آلہ حضرت بائیس سال کی عمر میں مورید ہوئے ہیں اور بائیس سال سے پہلے فتوہ بھی دے دیا ہے اور ہدایت النوح کی عربی میں شرح بھی لکھ دی ہے اور چار سال کی عمر میں بریلی شریف آئے ہوئے بزرگ سے عربی میں گفتگو بھی کی تھی بائیس سال کی عمر تھا بہت کچھ لکھ چکے تھے تو میں یہ کہتا ہوں یہ کرم ہے مدینے والے مصطفیٰ کا یہ عطا ہے مدینے والے مصطفیٰ کی تو اے لوگوں تمہارے بچے پیدا ہوں اس سال تو انہیں عالم بناو رضا بھی مشن پر لگا دو تاکہ سنیاں زندہ رہے اس طرح سے اگر بچہ اس سال پیدا ہونے والا بچہ اسی سال تک جئے گا تو ہم سو سال تک رالہ حضرت کے ست سالہ مناتے رہیں گے ساڑ سال جئے گا تو ہم وہ بھی مناتے رہیں گے اور دعا کرو کہ یہ ست سالہ حضور تادو شریعہ کی سرپرستی میں ہو جائے تو مزہ آ جائے آج تک ہم یہ کہتے تھے کہ بابی رضا کی کوئے ہمالہ رضا کا ہے جس سنت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے کاندے سے کاندھا لگا دو اور دنیا کو یہ بتا دو کہ آج تک ہم صرف کہتے تھے اور آج کے بعد انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے سبان اللہ سبان اللہ بہت کچھ دیا ہے حضور تاج الشریعہ نے جو اسلام کی خدمات انجام دی اس کو آج کوئی بیان نہیں کر سکتا میں نے امانداری سے بھکا ہوں میں نے اپنے شیخ حضور مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ سے ایک بار میں نے پوچھا میں چھوٹا تھا میں نے ارسکیا حضور کہ حضور تاج الشریعہ سے جو لوگ اتنے بھاری بھرکم القاب استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ صرف عقیدت کے بنیاد پر ہے یا حقیقت ہے ماف کریں گے حضور والا تو میرے شیخ نے فرمایا بیٹا سچا یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے ساتھ آلہ حضرت کا خصوصی فیضان ہے جو خون تاج الشریعہ کی رگوں میں ہے وہ دو اور لوگوں کی رگوں میں بھی ہے مگر تاج الشریعہ جو تاج الشریعہ نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے آلہ حضرت کا خصوصی فیضان ہے اگر علم کی بہاریں نہ ہوتی تو تاج الشریعہ کا یہ جلوہ نظر نہیں آتا مسلم قوم اور ذمہ دار آج آپ نارے لگاتے ہو شکوا تمہیں یہ ہے کہ ہم ترقی کیسے کریں گے آج تم نے مدرسوں پر اونگلیا اٹھانا شروع کر دی ہے ہماری جماعت یہ کہتی ہے سنی عوام یہ کہتی ہے کہ بس سنیوں کے جلسے میں جاؤ تو صرف آلہ حضرت آلہ حضرت صرف آلہ حضرت آلہ حضرت اس کے علاوہ سنیوں کے جلسے میں کچھ نہیں ملتا میں کہتا ہوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آلہ حضرت مجدد اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آلہ حضرت لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ علم پسند بن جاؤ علم پسند بن جاؤ اور سنو ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جب میرا نبی مکہ میں اعلان نبوت کرتا ہے تو صرف دو لوگوں سترہ لوگوں کو لکھنا تھا توجہ چاہوں گا علمائی کرام کے بست تقریر ختم کر رہا ہوں جب میرا بریلی کا امام جب میرے نبی اعلان فرماتے ہیں اعلان نبوت فرماتے ہیں تو صرف سترہ لوگوں کو لکھنا آتا تھا اور وہی میرا پیغمبر پیئیس سال تبلیغ کر کے جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سوالاک صحبہ کرام کے ہاتھ قلم سے سجے ہوئے تھے کہ جنہیں لکھنا بھی یادا تھا جنہیں پڑھنا بھی یادا تھا تم کیا سمجھتے ہو علم دین کو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اغدعالما او متعلما او مستمیعا او محبا ولا تکن الخامیس فتح لی آقا فرماتے ہیں یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو محبت سے عالم کی بات سننے والا بنو او محبا یہ عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ اس کے بعد فرماتے ہیں ولا تکن الخامیس فتح لی پانچ میں نہ بنو ورنہ حلاق ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے پر مزی شریف کی حدیث ہے آقا فرماتے ہیں فقیہن واحد اشدو علی الشیطانی من الفی عابد ایک عالم شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھری ہے ایک عالم آقا فرماتے ہیں مجالسط العلمائی عبادہ عالم کی صحبت اختیار کرنا یہ عبادہ کا عبادہ میرے نبی فرماتے ہیں من زارنی عالمان فکعنم فکعنم زارنی ومن صافحنی ومن صافح عالمان فکعنم صافحنی ومن جالس عالمان فکعنم جالسنی ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیام فی الجنہ نبی فرماتے ہیں کہ جس نے عالم کی زیارت کیا اس نے گویا کہ میری زیارت کی جس نے عالم سے مسافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مسافحہ کیا اور جس نے عالم کی صحبت اختیار کی تو گویا وہ دنیا میں میری مجلس میں بیٹھا اور جو میری مجلس میں بیٹھا دنیا میں تو قیامت کے دن اللہ جنت میں اس کو میرے ساتھ بٹھائے گا یہ میرے نبی نے فرمایا آقا فرماتے ہیں اے لوگوں عالم کے چہرے کی زیارت کرو اس لیے کہ عالم کو دیکھنا عبادت ہے والدین کو دیکھنا عبادت ہے کعوہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے یہ میرے نبی کا ارشاد ہے نبی ارشاد فرماتے ہیں نبی فرماتے ہیں کہ رات کی ایک گھڑی علم حاصل کرنا پوری رات جاگنے سے بہتر ہے یہ میرے نبی نے فرمایا آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھا کر کے کیا کریں گے ہمارا بچے یا تو معظم بنے گا یا امام بنے گا اور لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ معظم کا مطلب بس 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 حضور آخری بات آخری بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ اگر مدرسے میں پڑھنے کے بعد یا تو معظم بنے گا معظم پیٹ بھرنے لائک بھی پیسہ نہیں پاتا ہے میں کہتا ہوں کہ سردی کا عالم ہو برسات کا موسم ہو دنیا سو رہی ہوتی ہے یکا یک رات کے چار بجے مسجد کے منار سے ایک آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو مسلمان بول تیرا سینہ چھوڑا ہوتا ہے کہ نہیں یہ صدائیں لگانے والا کون ہے یہ مسجد کا موزن ہی تو ہے تم ہی قارت کی نظروں سے دیکھتے ہو تم چاہے جس نظر سے بھی دیکھو لیکن میرا میرے نبی فرماتے ہیں اے اللہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے نبی فرماتے ہیں میری امت کی اولا یا اللہ تم موزنوں کی بخشش فرما دینا نبی نے ارشاد کرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اونچی گردن اس کی ہوگی جو ازان پڑھے گا آخ تم نے امامت کے مسلح کو جس نظر سے بھی دیکھا ہو لیکن تبر ظالم قادری اسیر تاج شریع جس نظر سے دیکھتا ہے وہ اس نظر سے دیکھتا ہے کہ امامت کا مسلح یہ وہ مسلح ہے کہ جس پر مدینے میں میرا نبی کھڑا ہوا ہے امامت کا مسلح یہ وہ مسلح ہے کہ جس پر صدیق کھڑا ہو گیا ہے تو صداقت کا مطلب سمجھا دیا ہے عمر کھڑا ہو گیا ہے تو عدالت کا مطلب بتا دیا ہے عثمان کھڑے ہو گئے ہیں تو ثقاوت کا مطلب بتا دیا ہے علی کھڑے ہو گئے ہے تو شجاعت کے چوہر لٹا دیا ہے ہاں امامتی کا وہ مسلح ہے کہ جس پر میرا گوز کھڑا ہو گیا ہے تو کروڑے لوگوں کی تکبیر کو سوار دیا ہے امامتی کا مسلح ہے جس پر میرا قریب نواز کھڑا ہو گیا ہے تو نووے لاکھ لوگوں کو ملکی کے انگر ملہا ہے ہاں امامتی مسلح ہے کہ جس پر قیلی کروڑا کھڑا ہو گیا ہے تو عشق سکنا ہر گھر لہرا دیا ہے آج تمہیں حریت کی پہچان ہے قوم مسلم اگر تم اپنے مستقبل کو سورتا دیکھنا چاہتے ہو تو فرمان تاج شریع پہ مکمل عمل کرنا ہو گا انشاءاللہ آنے والا وقت تمہارا ہوگا وما لینا اللہ البلاغ السلام علیکم